اللہ تعالی نے تو صحابہ اکرام کو قرآن میں سند عطا کی ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِرَا الْمُحَاجِرِينَ وَالْعَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبْعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَوِيَ اللَّهُ وَعَنْهُ وَرَبُوْا عَنْهُ وَاعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِی تَحْدَى الْأَنْحَرُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَى اللہ فرماتا ہے کہ مہاجرین اور انصار جو کے سبقت کرنے والے ہیں یعنی اسلام قبول کرنے والے میں وہ پورے خلوص کے ساتھ ان کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو صغر عطا فرمائے اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ نبی علیہ السلام نے زبانہ رسالت سے ان کو خوشکبریاں دی ہیں ابو پکر تم چلنتی ہو عمر تم چلنتی ہو عثمان تم چلنتی ہو علی تم چلنتی ہو عبداللہ تم چلنتی ہو وہ صحابہ جو زبانے رسالت سے اپنے چلنتی ہونے کی خوشکبریاں پائیں ان صحابہ اکرام کو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کافر ہو گئے نعوذ باللہ وہ مرتب ہو گئے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ کہنے والے خود مرتب ہیں اور خود کافر ہیں صحابہ اکرام کے طرف دھوک ہوگے تو دھوک تمہارے چہنوں پر واپس گرے گا صحابہ اکرام تک نہیں بہت سکتا صحابہ اکرام اسلام کے وہ چھپتے ہوئے ستارے ہیں کہ اگر ان کو تاریخ اسلام سے نکال دیا جائے تو دین کا پورا کا پورا حصہ مشکوک ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام کے ساتھ حضر اعظم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ اکرام کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی قربانیوں کو اللہ نے قبول فرمایا ہے اللہ ہم کو کروٹ کروٹ چلو سپون نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ جنب میں ہمیں صحابہ اکرام کا ساتھ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وصلہ اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقہ محمد وعالی